کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی کرنٹ پولٹیکل سچویشن بہت انسٹیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ انسٹیبلیٹی کیسے دور جائے گی اور کیسے اگلی سرکار بنے گی دیکھئے پاکستان کی انسٹیبل پولٹیکل سچویشن کوئی نئی بات نہیں عرصہ دراز سے پاکستان اسی طرح کی انسٹیبلیٹی سے گلر رہا ہے اور جہاں تک یہ سوال کہ کیا یہ انسٹیبلیٹی چلی جائے گی یقینی طور پر نہیں جائے گی جیسا میں نے کہا انسٹیبلیٹی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے اور اسی طرح آگے چلتی جائے گی ابھی پاکستان میں راولپنٹی ڈویجن کے کمیشنر نے ایک پریس کانفرنس کر کے پوری دنیا کو جیسے حیران کر دیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹھپے لگائے ہیں ووٹوں پر اور انہوں نے یہ کہا کہ ستر سے اسی ہزار ووٹ انہوں نے اپنی ڈویجن کی رائیڈنگز میں جالی کاس کیے ہیں اب ان کو ایک دم سے ڈس بارہ روز بات خیال آیا اور اس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کے یوٹیوب بلاغرز اس پہ بہت بات چیت کر رہے ہیں ان کی اس پریس کانفرنس پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت لے دے کر رہا ہے اور ہمارے جو بھارتی ویورز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤٹیشن ویورز ہیں اور خاص طور پر بھارتی ویورز چاہے وہ بھارت میں رہتے ہوں بھارے سے باہر رہتے ہوں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس لیول کی ریگنگ اس لیول کی جو بیمانی ہے وہ کیسے ممکن ہے میڈیا کا اور پاکستان کا اتنا پریشن تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود پوشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام بردار جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں آسکی نا دیکھیں فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فام پینتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پینتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزارٹ کلیئر ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتے ہیں کس پارٹی کی لوگوں نے یہ جیتا ہے فیل تمشہر صاحب تمشہر صاحب تمشہر صاحب یہ بتایا کہ جو آروں نے ریزارٹس روکے تھے کیا اس میں بیضابطیاں ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ بلکل بیضابطیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیدوار ستر ستر اسی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائیں دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا رہا یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پر ہوتا رہا آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا کس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا اب دیکھئے جو کمیشنر نے بھی بات کی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت فنی ہے اور حیران کن ہے اگر آپ کمیشنر کی پریس کانفرنس کی کچھ جلکیاں دیکھیں گے جیسا کہ میں آپ کو چاندے جلکیاں دکھا رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی باڈی لینگویج کیا ہے اور ان کی لینگویج کیا ہے کمیشنر صاحب نے جیسا کہ آپ نے ان کی کچھ ویڈیو کلپس جو میں نے آپ کو دکھائے دیکھے وہ یہ بات بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب پھانسی لٹکا دینا چاہیے ایک تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بہت خواہش ہے کہ لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اب کمیشنر صاحب یہ خواہش اپنے آپ کی طرف کر رہے ہیں منتقل اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھانسی لگا دی یہ میں نے یہ کیا وہ کیا دیکھئے فرینکلی مجھے تو کمیشنر صاحب کی پوری کی پوری پریس کانفرنس اپنی جگہ پہ politicize اور ایک بہت ہی عالی نسل کا ناٹک لگتا ہے کیونکہ کمیشنر صاحب اپنی پریس کانفرنس میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے جو ٹھپے لگائے جو غلط ووٹنگ کی اور وہ سیونٹی تھاؤزن ایٹی تھاؤزن ووٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیونٹی تھاؤزن ایٹی تھاؤزن ووٹ وہ چند گھنٹوں میں کیا انہوں نے لگا دیا تھے اور یہ بحث تو باکستان میں بھی ہو رہی ہے کہ بھئی ان کے پاس اختیار کتنا تھا یہ تو الیکشن کمیشن کے جو ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے یا ڈپٹی کمیشنر ہوتے ہیں کچھ ڈپٹی کمیشنر نے کمیشنر کے خلاف پریس کانفنس بھی جوابن کر دی وہ ایک اپنی جگہ پہ باز ہے لیکن جب کمیشنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھئے یہ کچھ لوگ اپنی منسٹری پکی کرنے کے چکر میں اور حلف اٹھانے کے چکر میں اوتھ لینے کے چکر میں شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ ایک پرفیشنل لینگویج ہے ایک سرکاری افسر کی یہ بلکل وہی لینگویج ہے جو پاکستان کے سیاسی ورکر استعمال کرتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئے کے ہوں چاہے وہ دوسری پارٹیوں کے ہوں یہ وہاں کا ایک مشہور سلینگ ہے جی وہ جو شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی شیروانیاں دری کی دری رہ گئیں نہ وہ پرائم نسٹرشپ کا اوت لے سکے نہ وہ منسٹرز بن سکے تو this is the kind of drama بازی جو پاکستان میں عرصہ دراز سے ہو رہی ہے اور اس drama بازی پر ایک mindset بن چکا ہوا آپ اسی کمیشنر کی body language دیکھ سکتے ہیں کہ وہ body language ایک خودکشی کرنے والی آدمی کی ہے تو یہ سب drama بازیاں ہیں سب کچھ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے politically motivated ہے اور پاکستان آرمی کے مختلف ABCD plans کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب یہ بات بھی نہیں کہ پاکستان آرمی جو plan کرتی ہے hazardous ہو جاتا ہے اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن اکثر نہیں ہوا اور اس کے نتیجہ میں پھر پاکستان آرمی اپنے جو وہاں پہ حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق اپنا plan بدلتی ہے اچھا یہ معاملہ صرف پاکستان آرمی کا نہیں ہے دنیا کی تمام سٹیک ہولڈر قوتوں کا ہوتا ہے تو لوگ مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں میرے views مجھ سے خاص طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ after all یہ پاکستان کی ڈراما بازی ہے کیا آج کے دن پاکستان میں ایک طرف تو تحریک انصاف ہے جو بہرحال پاپولر جماعت اس میں کوئی شک والی بات نہیں انہوں نے اپنا victim کا کارٹ کھیلا اور بہت ڈرامے بازیاں کی وہ اپنی جگہ پہ مقبول ہیں پھر people's party اور muslim league یہ عرصہ درہ سے politics کر رہے ہیں یہ بھی بیچ بیچ میں ڈرامے کرتے ہیں لیکن relatively mature party ہو چکی ہیں لیکن بہرحال وہ بھی پاکستانی mindset کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایک اور important party مولانا فضل الرحمن کی party ہے وہ اب دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ نواز شریف کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ ان بیٹ تھے میں تو یہ کہوں گا ہم پہ اللہ رہے چلیے نرم لفظوں میں یہ بات کہہ لیتے ہیں اب وہ ایک دھم سے خلاف ہو گئے ہیں زرداری صاحب کے بھی اور muslim league کے بھی اور عمران خان کی party سے گلے ملنے ہیں i do understand کہ politics میں یہ سب کچھ ہوتا ہے پہنٹرے بدلتے رہتے ہیں نئے اتحاد ہوتے رہتے ہیں i do understand مگر ریشنلی ان چیزوں کو ریشنلائز کرنا پاکستان کے context میں almost impossible ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ ہے ایک رویہ کہ میں نہ مانو جب یہ ہے کہ میں نہ مانو تو پھر who cares بھالی بات ہے تو اس ساری صورتحال میں جیسا کہ viewors جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی after all پاکستان کب بنے گا کیا اگلی کونسی سرکار بنے گی دیکھئے پاکستان کی اگلی سرکار کوئی بھی بنے وہ بارحال miltry establishment کی سرکار ہے اس بات کا آپ کو بھی اندازہ ہے اس بات کا مجھے بھی اندازہ ہے اور اس سارے کھیل تماشے میں miltry جس طرح کے حالات وہاں پہ بنیں گے اس کے مطابق اپنی کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گی کیونکہ وہ سب سے زیادہ پاورفل طاقت ہے پاکستان کی تو وہ پھر اپنی مائٹ سے اپنی لاتھی سے اپنا رستہ خود نکال لیتی ہے حالات چاہے ان کے حق میں جا رہے ہیں چاہے ان کے خلاف اب کیا پاکستان میں ایمرجنسی لگ جائے گی کیا پاکستان میں مارشلہ لگ جائے گا مارشلہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں تین بڑے مارشلہوں سے پاکستان گزر چکا ہے اور انڈائریکٹ مارشلہ پاکستان میں چھتر سال سے آلموس چلا ہی آ رہا ہے کوئی پرائم نیسٹر پاکستان کا پانچ سال کٹینیور اپنا پورا نہیں کر سکا تو اس سارے کھیل تماشے میں پھر ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان اپنی وکٹم ہٹ کی پولٹکس کھیلتے رہیں گے اپنا پریشر ڈالتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ کا پریشر اس وقت پی ٹی آئے کے خلاف ہے اور وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے کہیں گے کہ آپ سرکار بنائیں وہ دونوں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سرکار بنانا نہیں چاہتا کیونکہ ان کو لگیے رہا ہے کہ بھئی ان کی پاپولیٹی اور خراب ہو جائے گی اگر وہ سرکار نہیں بنانا چاہتا اور واقعی اس پہ قائم رہتا ہے تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے مگر ایسا بھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اپرچونیزم پاکستان مسلم لیگ کے کوریڈورز میں بھی بے تہاشا ہے اور وہ بھی کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ آ کے اور اپنے مفادات کے چکر میں حکومت بنا بھی لیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے ملک کی خاطر بنائے گی تو یہ جو ساری صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے انپریڈکٹیبل تو ہے ہی ہے مگر کوئی نہیں نہیں اور میرے ویورز جو خاص طور پر مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں میری اپینین جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے وہ کیا سیٹل ہوگی یا نہیں ہوگی بلکل سیٹل نہیں ہوگی پھر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز میں سے آفٹر آل کون ریلیٹیبلی ٹھیک ہے سچی بات بتاؤں میں اپنی اپینین دوں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے اسی لیے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے اسی لیے پاکستان اس سٹیج تک پہنچا ہے کہ دنیا کا پانچواں بڑا پاپولیشن کے اعتبار سے دیش اس وقت ٹکے ٹوکری ہو چکا ہے نہ اپنے دوست ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں اور نہ یہ خود اس قابل ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ امیچورٹی اور اینیویلیٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اپرچونیزم انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور ان تمام فیکٹر کی وجہ سے پاسیبل نہیں ہے کہ پاکستان اپنے اندر سٹیبلیٹی لاسکے کیونکہ امیچورٹی اور نارے بازی اور کھوکھلا پھن اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے موسیقی 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 تاک تیو کنی و تى نظر مطول